اگر وہ سمی جیسا سنگٹھن ہے تو پرکریہ شروع کیوں نہیں کرتے اسے پرتبندت سنگٹھن گھوشت کرنے کی ان لوگوں کو جیل میں ڈالنے کی تیار ہے پرباد جا آپ کیا یہ پرکریہ شروع کرائیں گے یعنی ایسا ہے یعنی ایسے کبھی ایسے کوئی ذاہن ملے گا کہ یہ لوگ دیش کے خلاف کام کر رہے ہیں دیش دیو کام کر رہے ہیں تو اس میں سرکار تھوڑو کوئی بات ہوگی ابھی ہمیں نہیں لگتا ایسی کوئی بات ہے دیکھیں آلوگ جی نے اس کو دوسرے سندر میں میں آلوگ جی کو نیویدن کروں گا میں نے باوری مسجد کے بارے میں کچھ نہیں کہا ہے میں تو صرف اتنا کہہ رہا ہوں اگر سمی کی تلنا رسس سے کرتے ہیں تو ایک سنگھ کا سویم سوک ہونے کے ناتے یہ میرا نیتک دائیت ہے توکہ میں راستوادی سنگٹھن میں کام کرتا ہوں میں کسی آتنکوادی سنگٹھن میں کام نہیں کرتا ہوں اگر میرا سنگٹھن ان کو سیمی کے تلنا میں راہل جی کو لگتا ہو یا سنجا جی کو لگتا ہو یا کانگریس کو لگتا ہو تو اس سمیں ان کی سرکار ہے میں ہمیشہ اپنے کو آفر کرتا ہوں کہ سنگھ پر پرتیبندھ لگائیے ہم جیسے سنگٹھن کو جیل میں بھریے آپ میں دم ہے تو دکھائیے چونکہ ہم ہماری تلنا تو آپ نے سیمی سے کر دینا اگر راستواد اور آتنکواد محنتر نہیں سمجھتے ہیں تو میں آپ کی سمجھ کو دوست دیتا ہوں اور بھگوان سے پراتنا کرتا ہوں کہ اے بھگوان ان کانگریسیوں کو سمجھ دو کیونکہ راستواد کو آتنکواد سے نہ جوڑیں لیکن پرباد جی آپ پترکار بھی ہیں آپ بے باک رائے رکھتے ہیں مانداری سے صاحب گوئی سے آپ بات کرتے ہیں کیا آپ یہ مانیں گے اس وقت جنتا جناردن آپ کو دیکھ رہی ہے کہ سنگ میں بھی کچھ گھٹ ہیں کچھ فرنج ایلیمنٹ میں شبد استعمال کر رہا ہوں بہت سوچ سمجھ کے وہ اتیوادی مانسکتہ کو لگاتار بڑھاوا دیتے ہیں کیا یہ آپ ایمانداری سے قبول کریں گے دیکھیں میں بہت ساپ بتاتا ہوں پرم پجھنی سرسنگ چالک جی نے جو رییکشن دیا ہے وہی سنگ ہے کہ کسی جائے پراجے میں ہم نہیں ہیں ہم سب بھارت کی ایکتا اکھندتا کے لیے کام کرتے ہیں وہی ہمارے اپنے ہیں جن کے بارے میں یہ تو کانگریس نے ہم کو کہہ کر دھکتا دے دے کر اپنے ووٹ کے لیے ہمیں اس طرح کی ہمارے رن کو رگنے کی کوشش کی ہے ہم تو بھارت ماتا کے سچے سیوک ہیں اور آپ جو بات کہہ رہے ہیں میں آپ سے بھی نیویتن کرنا چاہتا ہوں سندیر جی ایسے ایلیمنٹس جو بھی ہو کسی بھی سنسٹھا میں ہو ان کا اسٹیتو نہیں ہوتا ہے آپ دیکھئے مدھو پردیش میں کوئی گھٹنا ہوئی پوری طرح سے طاقت تھی یہاں کہ مسلم سماج نے ہمارے مکہ منتر سیورہ سنجی کو بگھائی دی ہے آگرہ کیا ہے کہ آپ نے گجب کر دیا ہے ایسا سانتی ایسی اکتا آج جس چیز کی سروات ہوئی ہے بھارت میں ایسے بیانوں سے اس میں پھر سے کرواہت آئے گی ایسے بیان نہیں دینا چاہیے جو راستر اکتا خانتا آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا پرباد جی آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا کیا کچھ اتیوادی ایلیمنٹس ہیں میں اس وقت بھی سنگھوں دوسرے وطن کے لیے کام کرتے ہیں میرا ایک ہی نیلیدن ہے پرباد جی پرباد جی پرباد جی کیا آپ یہ مانیں گے آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے ہیں کہ اب بھی سنگھ میں کچھ اتیوادی ایلیمنٹس ہیں میں سنگھ میں دیکھیں میں سنگھ کے اس روپ کو جانتا ہوں سنگھ میں کبھی ایسے اتیوادی نہیں ہوں گے ہاں ایکسٹرپسن کبھی بھی آپ کچھ کہہ سکتے ہیں سنگھ میں کچھ ہو سکتا ہے گستے میں کچھ بات ہو سکتے ہیں سنگھ میں تو وہی ہے جو پرم پجینی سرسنگھ چالک جی نے تتکار سب سے پہلا ریاکشن دیا تھا آپ کے چینل سے بھی وہی آیا تھا میرا ایک نیویدن ہے سنگھ کو کم سے کم سنگھ کو اس طرح سے نہ مانیں آج مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ سیمی کو سمجھ مجھے لگتا ہے راہول جی کو نہ سیمی کے بارے معلوم ہے نہ سنگھ کے بارے معلوم ہے ادھر ادھر سے کسی نے کچھ لکھ کر دے دیا بول دیا اور انہیں آپ آئیے میں نیمنٹرہ دیتا ہوں تین دن تک ہمارے سیویر میں آئیے رسس کے سیویر کو دیکھئے اور رسس کے سیویر کو دیکھنے کے بعد اگر راہول گانڈی کہتے ہیں بین لگائیے ہم تیار ہیں اس کے لیے آپ لگائیے ہم پت بین ہمیں جلوے گئے لیکن بینا دیکھیں بینا سمجھیں بینہ بولے آپ سینی سے تلنا کرتے ہیں یہ ماتر بھونی کا افمان ہے یہ سہل کا افمان نہیں ہے یہ راستوات کا افمان ہے آپ کافی آہت ہیں رباد جائے کافی آہت ہیں میں نے کافی دیر انہیں بولنے بھی دیا گیا لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اپری پکوتا یا اگیانتا کے چلتے اس طرح کا بیان اس طرح کی تلنا کر دی راہول گانڈی نے تو اتنا بوال مچا نہیں